مزیر اعظم کی زیر استارت موجودہ صورت حال پر اجلاس کی جائے کے احتجاج اور حتمت عملی پر خواہ مزیر اعظم نے عوام کے جان و مال کی ہر صورت حفاظت کا حکم دے دیا کہا ہر ریاست، ہر صورت ذمہ داری نبھائی، محضب احتجاج، ہر شہری کا حق ہے مگر کسی کو انتشار کی جازت نہیں دی جائے گی حکومت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت کا دھرنے والوں سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان وزر داخلہ محسن اقوی کہتے ہیں فساد کی جڑ ایک عورت ہے وہی عورت جانی اور مالی نقصان کی بھی ذمہ دار ہے جنہوں نے آنا تھا آگئے اب جو ممکن ہے کر رہے ہیں وزر تلات اتا ترڑ کا حملہ پسپا کرنے کا دعویٰ کہا مظاہرین کو پھینٹی لگانا شروع کر دی ہے جو قانون ہاتھ ملے گا گرفتاری ہوگی وارداتیوں ڈکیتوں ڈشتگردوں اور افغان شہریوں کو دھرنے میں شیلٹر نہیں لینے دیں گے گولی مسئلے کا حل نہیں ورنہ ایک چھٹے میں صفایہ کر دیں بشوا بی بی خود دھرنہ لیڈ کرنے کے بجائے علی امین کو آگے کر رہی ہیں انہیں دعوت دیتے ہیں خود دھرنہ لیڈ کریں بی بی صرف انار کی پھیلانا چاہتی ہیں عالمی میڈیا کو بھی اتا تارڑ کا پیغام کہا یہ پرام لوگ نہیں یہ ام تباہ کرنا چاہتے تھے بیلاروس کے سادر کے دورے کو سبوتاش کرنا چاہتے تھے رینجرز کے تین شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ چکلالا گیریزن میدہ وزر اعظم آرمی چیف نائب وزر اعظم وزر داخلہ اور فوجی سویل حکام کی نماز جنازہ میں شرکت جزد خاک کی آبائی شہر میں فوجی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیے جائیں گے وزر اعظم نے بابر کرا دیا کہ پاکستان سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں اور تشدد کا روائیاں قابل مضمت قرار شہید صفاہیوں اور پولس شہدہ کو خراجہ قیمت اور امید ہیں بانی پیچھائے جلد رہا ہوں گے چیئرمن پیچھائے بیرسٹر گوھر کا کارکنان کو پرام جد جہد جیاری رکھنے کا پیغام بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پیچھائے سنگ جانی دھرنے پر مرتفق تھے مشرا بی بی نے کہا ڈی چاک ہی جائیں گے بی بی نے صفحے اول کی لیڈرشپ کا کردار دا کیا کہاں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اب آگے سفر کرنا ہے اور پاکستان اور بیلاروس کے درمیان پندرہ ہم موحدے اور مفاہمتی آداشتوں پر دستخت اعلامیہ جاری کر دیا گیا وزر اعظم کا بیلاروس کے صادر اور ان کے وفت کے عزاز میں شائعہ بیلاروسی وفت کے ارکان اور پاکستانی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی اسلامباد میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج تائیونات پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تمام اہم امارتوں کی سیکیورٹیز سنبھال لی سیکیورٹیز رائے کے مطابق شر پسندوں کو موقع پر ہی گولی مارنے کے واضح کما جاری رینجرز اور پاک فوج نے ری چوک کا کنٹرول بھی سنبھال لیا دی چوک کے جانب بڑھنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ شر پسندوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا آئی جی اسلامباد علی ناصر اس بی کا کہنا ہے کہ احتجاج کی آر میں غیر ملکی شر پسند جتھے میں موجود ہیں اسلامباد کو شر پسندوں سے خالی کروانا ہے کسی شر پسند کے ساتھ نرمی نہ برتیں قانون کے مطابق کاروائی کریں پولس افسران اور جوانوں کو ہدایت احتجاج کی آر میں شر پسند ناصر کی پرتشدد کا روائیاں اور حملے پنجاب پولس کے دو ہلکار شہید ایک سو انیس سے زخمی ہو چکے اسلامباد پولس کے بھی گیارہ ہلکار شدید زخمی ہو چکے شر پسندوں نے دو درجن سے زائد گاڑیوں اور سرکاری ملاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا توڑ پھوڑا اور جلاو گھراو منصوبہ مندی کے تحت کیا گیا شر پسند ناصر ویڈیوز میں پرتشدد کا روائیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں ویڈیوز کی مدد سے شناخت کامل جاری ہے ادھر شہید پولس کانسٹیبل کا مقدمہ تھانا ٹیک سلام درج بانی پیٹھائے عمر امین گنڈاپور اور دیگر رہنمہ نامزد انصداد دشرتگردی ایکٹ سمیت چودہ دفات شامع شہید مبشر کی پولس لائنز مزفرگڑ میں نماز جناز آدھا آبائی علاقے میں سپردخا کر دیا گیا شہید مبشر کی بیوی اور والدہ کینسر کے موزی مرض میں مبتلا ایک بیٹی بھی بیمار تھلسیمیا کی مریض ہے پسادی اور شر پسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی رینجلس اور پولس جوانوں پر حملوں کی مضمت کہا شہید پسندوں کے حملوں میں شہید رینجلس اور پولس اہل کار بھی کسی کے بیٹے اور بھائی تھے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے واقعے کو افسوس نہ کرا دیا شہید پسندوں کی پیدا کردہ صورت احال پر تشویش کا اظہار گورنر خبر پفنوخہ فیصل کریم کنڈی نے کہا نو بے کے ماسٹر مائنڈز آج پہ ریاستہ پر حملہ آور ہیں پولس اہل کاروں کی قربانیاں رائقہ نہیں جائیں گی وزیراعلا بلوچستان سرفرد بکٹی کا قانون شکن اناثر کے خلاف آئین و قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ پی جائے کا احتجاجی قافلہ اسلام آباد میں موجود قافلے میں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور اور سابق خاتون ایول بشرا بی بی بھی شامل ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کا بانی پیچ آئے کی اگلی کال تک ڈی چاک میں دھرنا دینے کا فیصلہ بیرسٹر گوھر بانی پیچ آئے سے اڈیالہ جل میں آئندہ کے لائے حمل پر ہدایات لیں گے ایکس پیغام میں بیرسٹر گوھر نے کہا تمام پیچ آئے کارپن اور حمایتی پرام رہیں بانی پیچ آئے کی جلد رہائی کے حوالے سے پر امید ہے امن و آمان کے لیے تائیونات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اہل کر اوپر حملوں میں ملوث ملجمان کو کٹ اہرے ملانے کا مطالبہ سینیٹر شریر احمان نے کہا کہ نام نیہات پر امن احتجاج کے نام بھر تحریک انصاف کو اور کتنی لاشیں چاہیئے کیا تحریک انصاف کی قیادت ایک اور نو مئی چاہتی ہے صوبائی وزیر شہجیل میمن بولے کہ ذمہ داروں کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا اسلام آباد اور راولپنڈی میں حفاظتی انتظامات مزید سخت جڑوہ شہروں میں تعلیمی دارے کل بھی بند رہیں گے مری میں کل سے تعلیمی دارے کھلنے کا فیصلہ اسلام آباد میں میٹرو بسا و سمیت پبلک ٹرانسپورٹ چوتھ روز بھی معتل راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات اسلام آباد اور پنجاب کے کچھ شہروں میں پیٹرولی مسنوات کی اقلت پیدا ہونے لگی لاہور رنگ روڈ چند گھنٹے کھولنے کے بعد ایک بار پھر ٹرافک ہلی بند راوی پل بھی بند ٹھوکر نیاز بیک اور باب مسابوسے موٹروے پر بھی نو اینٹری دریائے جہلم کے تینوں پل چوتھ روز بھی بند رہے راستوں کی بندش شورش یا خورونوش کی ترسیل رکنے سے مختلف شہروں میں سبزیاں اور فروٹس مہنگے ہو گئے احتجاج کے لیے کارکنان کو اکسانے کے کیس میں بانے پی ٹی آئے کے جسمانی ریمان میں توسی ایٹی سی راول پنڈی کا بانے پی ٹی آئے کو دو دسمبر کو پیش کرنے کا حکم بانے پی ٹی آئے کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بھی 29 نومبر تک بغیر کاروائی ملتوی ادھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل زمان وارن گرفتاری برقرار بانے پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس بغیر کاروائی 28 نومبر تک ملتوی دوسری جانب سعودی عرب سے مطلق ویڈیو بیان پر بشرا بی بی کے خلاف ناروال میں بھی مقدمہ درج ظلفکار علی بھوٹو کی سزا کے خلاف سزارتی ریفرنس جسٹس منصور کا اضافی نوٹ جاری ظلفکار بھوٹو کا ٹرائل سیاسی ٹرائل کی کلاسک مثال کرا دی لکھا کہ ظلفکار بھوٹو کیس میں تفتیش کی منظوری غیر کانونی طور پر دی گئیں ججیس کی آمیرانہ دور میں طاقت اہدے پر فائز رہنا نہیں آزادی کو قائم رکھنا ہے سمجھو تھا کر لینے کی میراس چھوڑنے کی بجائے اہدہ کھو دینا چھوٹی سی قربانی ہے دورا پٹیل نے بھوٹو کیس میں جرت مندی سے اختلاف کیا جج کی بہادری کا اندازہ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے سے لگایا جا سکتا ہے بھوٹو نے خود کہا تھا کہ آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع کرنا ہے جیسٹس منصور نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ سیاسی ٹرائل میں منپسند نتائج کے لیے غیر شفاف طریقے آزمائے جاتے ہیں سیاسی ٹرائل میں سابق اتحادیوں کے ہی بیانات لے کرگواہ بنایا جاتا ہے آمیرانہ مداخلت کا مقابلہ کرنے میں تاخیر قانون کی حکمرانی کے لیے محلق ثابت ہو سکتی ہے دراندازیوں کی فوری مضاحمت اور اصلاح کی جانی چاہیے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے رو برو پراما سکینڈل کیس کی سامات عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی نیب سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس مصرد ہلانی نے ریمارکس دیئے پاناما میں مخصوص کیس میں اچی آئیٹی بنائی گئی پتہ نہیں پاناما سکینڈل کے باقی مقدمات کے در گئے ڈیپٹی پروسیکیوڈر نیب نے کہا کہ نیب کو اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں دی گئی جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ نیب کسی معلومات پر بھی ایکشن لے سکتا ہے درخواست گزار وکیل کو کہا نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کی وجہے ہائی کورٹ جائیے گا سپریم کورٹ کا تلور شکار کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا آئینی بینچ نے گلگت بلدستان آلہ عدلیہ تقروری کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی سٹوڈنٹس یونین بحالی کی درخواست پر ایٹور نے جنرل کو نوٹس جاری پاکستان کی دوسرے ونڈے میں زمبابے کو دس وکنوں سے شکست تین میچز کی ونڈے سیریز ایک ایک سے برابر پاکستان نے ایک سو چھالیس رنس کا حدف انیس میں اور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا سائم اجیوب کی ونڈے میں پہلی سنچری ترکپن گندوں پر سو کا ہنسہ عبور کیا ساٹھ گندوں پر ایک سو تیرہ رنس بنا کر نا ٹوٹ رہے سائم کیننگز میں تین چھکے اور سترہ چوکے شامل عبداللہ شفیق بھی 32 رنس بنا کر ناقابل شکست رہے پہلے بالنگ میں پاکستانی سپننس چھائے رہے اور 9 وکٹیں حاصل کی عبرار احمد نے ڈیبیو میچ کو چار وکٹیں لے کر یادکار بنایا شاندار اینکس کھلنے پر سائم اجیوب پلیر آف دی میچ قرار پائے سیریز کا فیصلہ کن میچ جمعیرات کو کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کا مستقبل کیا ہوگا وینیو سے متعلق ختمی فیصلے کے لیے آئی سی سی کا جلاز سنتیس نیویمبر کو طلب ایونٹ پاکستان میں اکرانے یا ہائیبریڈ موڈل پر کھیلنے پر فیصلہ متوقع پی سی بی پورا ایونٹ پاکستان میں اکرانے کے موقف پر قائم ہے اسلامباد میں احتجاج کی صورتحال سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنی اے ٹیم کا دوارہ پاکستان ختم کر دیا رائے کے مطابق لنکن بورڈ نے پی سی بی سے مشاورت کے بعد اپنی ٹیم کو واپس بلالیا مہمان ٹیم نے کل اور انتیس نوم عمر کو اسلامباد میں میچز کھیلنا تھے ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے پہاڑوں نے صفی چادر اٹھ لی بلوچستان کے علاقے قلات میں سرد اور یخبستہ ہواوں کا راج درجہ حرارت صفر ڈگریز ٹینٹی گریٹ پر آ گیا اگلے چوبیس کھنٹے میں ہی موسم خوشکار سرد رہے گا عالمی سطح پر موسم کے مختلف رنگ کہیں برخ باری تو کہیں سلاب کی تباہی انڈونیشیا میں شدید بارشوں کے بعد سلابی صورتحال لینڈ سلائڈنگ سے بیس افراد حلاق دس لاپتہ ہو گئے برطانیہ میں طوفان بڑھ سے بدترین سلابی صورتحال کے سباب نظام زندگی تاحال درہم برہم میک میں موسمیات نے آج اور کل ساؤت انگلینڈ اور ساؤت ویلز میں مزید بارشوں کی پیش گئی کر دی ترکیہ میں موسم سرما کی پہلی برپ باری انکرہ، اسطنبول اور دیگر شہروں میں برف کی موٹی تہجم گئی درجہ حرارت منفی پانچ تا گر گیا ترکیہ کے پہاڑی علاقوں میں پچاس سنٹی میٹر تک بر باری ریکارڈ کئی مقامات پر ٹریفکی روانی متاثر اسرائیلی فورسز کی مشرق وسطہ میں دشرت گردانہ کارروائیاں لبنان میں بمباری سے چوبیس کھنٹوں میں انسٹھ افراد شہید ایک سو بارہ زخمی ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حزبالہ کے پچیس ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا حزبالہ نے اسرائیل پر پچاس حملوں کا دعویٰ کر دیا ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت مزید گیارہ افراد شہید متعدد زخمی ہو گئے سہونی فوج کی شام کے شہر قصیر پر بھی بمباری دو شہری زخمی ہو گئے لبنان میں جنگ بندی پر اسرائیلی کابینہ میں آج ووٹنگ ہو گی امریکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے لبنان میں سی اسفار موہدے کی منظوری دے دی نو منتخب امریکی سادر کو عدالتوں سے ریلیف ملے لگا ڈانلڈ ٹرامپ کے خلاف دو سنگین مقدمات خارج دو ہزار بیس کے اندخابات کے نتائج علٹنے اور خفیہ دستاویزات چھپانے کے مقدمات نے مٹا دیئے گئے ادھر ٹرامپ چین، میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ اجارت جنگ چھیڑنے کے لیے تیار نو منتخب امریکی سادر کا میکسیکو، کینیڈا اور چین کی درامدات پر محصولات میں اضافے کا اعلان کہتے ہیں میکسیکو اور کینیڈا کی درامدات پر پچیس وزر ٹریف لگاؤں گا یہ اقدام غیر قانونی امیگریشن اور مناشیات کی سبگ لنگ روکنے تک ہوگا کینیڈا نے ٹرامپ کی دھمکی پر تشویش کا اظہار کر دیا روس نے برطانوی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا روسی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی حکام نے سفارتکار پر دستاویزات میں غلط معلومات فراہم کرنے جاسوسی اور تخریب کاری کی استرگرمی انجام دینے کا اجزام لگایا رواز سال کے شروع میں برطانی اور روس نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور کہکشائیں بیس لاکھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے آپس میں ٹکرا گئیں سائنس دانوں نے نظارہ کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ ویلیم ہرشل نے مناظر فلم بند کیے پانچ کہکشائوں کے گروپ کو ڈیڑھ سو سال قبل دریافت کیا گیا تھا موسیقی